رورل ہیلس سینٹر رنگپور کی ایمبولنس ارساد راستے ناکارا دوسری تین ماہ سے غیر فعال ہے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے رانا پرویز اختر رنگپور میں محکمہ سید انتظامیہ کی لاپرواہی لاکھوں روپے مالیت کی ایمبولنس کھٹارا بن گئی سابق وزیر مملکت ارشاد احمد سیال کی کاوشوں سے ہسپتال کو عطیہ کی گئی ایمبولنس بھی تین ماہ سے غیر فعال ہے انتظامیہ کی طرف سے ڈرائیور اور پیٹرول کی مد میں فنڈز جاری نہ کیے جا سکے شہری کہتے ہیں کہ لاکھوں کی آبادی کے لیے رورل ہیلس سینٹر میں سہولیات کا فقدان ہے ایک ایمبولنس کھٹارا بن چکی جبکہ دوسری ایمبولنس تاحال غیر فعال ہے ایک ہسپتال ہے اس میں ایک ایمبولنس پہلے دی گئی تھی وہ بلکل کھٹارا ہو چکی ہے دوسری دی ہے مار ارشاد سیال نے اس کا ڈرائیور بھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی پیٹرول ہے اب مریض جہاں سے ریفر ہوتے ہیں وہاں سے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں اپنے خرچے پہ وہ دوسری ہسپتال جاتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کے ایک طرف سہرا اور دوسری طرف دریا ہے دور دراز سے علاج و معالجہ کی غر سے ہسپتال آتے ہیں ایمرجنسی میں مریضوں کو بڑے ہسپتال ریفر کیا جاتا ہے تو ہسپتال میں ایمبرنس کی سہولت مجسر نہیں ہوتی پرائیویٹ ایمبرنس کے باری اخراجات ادا کرنے پر مجبور ہیں ایمبرنس کو فوری فعال کیا جائے دوسری طرف ہسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ آل افسران کو آگاہ کر چکے ہیں جیسے ہی ڈرائیور اور پیٹرول کی مدد میں فنڈز جاری ہوں گے ایمبرنس فعال کر دی جائے گی کیمرامین رانہ آقب کے ساتھ رانہ پرویز اختر روحی رنگپور